پوری دنیا میں شریع کرشن جنماشٹمی کی دھوم ہے مدبردیش کے گوالیئر پھول باغ میں اس دن گپال مندر میں جنماشٹمی کے خاص موقع پر وشیش شرنگار کیا گیا رادکرشن کی مورتیوں کو انمول گہنوں سے سسجد کیا گیا ہیرے سونے اور بیش قیمتی پتھروں سے بنے ان زیوراتوں کی قیمت آج کی تاریخ میں لگ بھگ ایک عرب روپے سے زیادہ کی ہے جنماشٹمی کے دن مندر کے دوار کو بھکتوں کے درشن کے لیے دوپہر بارہ بجے کھول دیا گیا اس کے ساتھ ہی پوجہ آرتی اور بھجن کارکرموں کا آیوجن بھی کیا گیا اس سے پہلے کڑی سرکشہ کے بیش بینک کے لوکر سے گہنوں کو مندر لائے گیا ان گہنوں سے سونا ہیرہ نیلم پننا مارک اور پکھرات جیسے قیمتی رتن جڑے ہیں یہ بیش قیمتی گہنے بھی سندھیا گھرانے کی دین ہیں گھپال مندر کا نرمان انیس سو اکیس میں تتکالین سندھیا راجونش کے شاشک مادھوراو سندھیا پرتم دوارہ کروایا گیا تھا جنماشٹمی کے موقع پر آدھا کرشن کو انتیابوشنوں سے سجانے کی پرمپرہ سو سال سے زیادہ پرانی ہے اس لیے بھگوان کے صدبد روپ کے درشن کرنے کے لیے دیش بھر سے شردھالو گوالیر کے گھپال مندر آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پولس اور نگر نگم کمیشنر امن بیشنف کی دیکھ ریک میں صبح گہنے بینک کے لوکر سے گھپال مندر لائے گئے گہنوں کا ان کی سوچے سے ملان کیا گیا رات بارہ بجی تک مندر میں کئی دھار میں کارکرم آئیوجد کیے جائیں گے ازوران سرکشہ کے مدنظر مندر کے آس پاس تین سو سے زیادہ پولس کرمی تینات کیے گئے بھگوان کرشن کو پیلے رنگ کے سندر پیتام بری وستر پہنائے گئے ان کی چھوی دیکھ کر سب منتر مگد ہو گئے ان کے شرنگار کے لیے پچ پچ لڑیوں کا پنہ ہار سونے کا رپن جڑت مکٹ اور ہیرے مانک جڑت سونے کی بانسوری کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ رادہ جی کو سونے کی نت اور انیابوشن پہنائے گئے بھگوان نے رادہ کرشن کے اس علاقے کروپ کے پردشن کر خود کو دھنے کیا گوالر کے گھپال مندر میں کارکرموں اور آیوجنوں کے ساتھ دھالو رات بارہ بجی تک بھگوان کے درشن کر پائیں گے اس کے بعد بھگوان شری کرشن کے جنموچسک کی آرتی ہوگی اس کے بعد گہنوں کے گنتی کے رات میں کوشالے اور صوبہ بینک کے لوکر میں سرکشت رکھوا دیے جائیں گے اس موقع پر شہر کے نگر نگم کے سواپتی منوش تومر نگر نگم کمیشنر امن ویشنو اور دگج نیتا بھی موجود رہے سبیگو کشن جنماشتمی کی حردک شبکامنا صوبے سمیتی سادسیوں کے سامنے جو آبوشن ہیں سٹیٹ ٹائم کے ان کو تیجوری سے نکالا گیا پولیس سیکیورٹی میں یہاں پر مندر ملایا گیا مندر ملا کر سوچی سے ملان کیا گیا اس کے پس شات بھگوان شری کرشن اور رادہ جی کی ان کو سجایا گیا اس کے پس شات آرتی کی گئی آج شام کے ساتھ بجے ایک بار آرتی ہوگی اور رات کے بارہ بجے ہم لوگ دوبارہ سوچی سے ملان کرتے ہوئے آبوشنوں کو دوبارہ سے تیجوری میں پیکھتے ہیں اس میں دو طرح کے آبوشن ہیں اس میں ایک چاندی کے آبوشن ہیں اور سونے کے آبوشن ہیں الگ الگ طرح کے ہیں مکٹ ہے چوڑیاں ہیں اور آپ کی تھالیاں ہیں کٹوری ہیں گلاس ہیں الگ الگ طرح کے آبوشن ہیں جو کی سٹیٹ ٹائم سے ہیں یہاں پر اور ہر سال ایک دن کے لیے یہ نکالے جاتے ہیں تیجوری سے اور ان کو سجایا جاتا ہے بیش قیمتی ہیں ان کے ہمارے پاس بجن ہے تو بجن ہم لوگ اس کا ٹوٹل کر لیں گے اور آج کے حساب سے جو انہی قیمت ہوگی وہ شام تک ہم رات کے بتا پائیں سرکشہ کی پورے انتظام ہے پوری سرکشہ لگی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا باہر وہیکل بھی کھڑا ہوا ہے پولیس کا ہائی سیکیورٹی وہیکل ہے اور جب گہنے آبوشن آتے ہیں تو ہم لوگ بھی ساتھ میں چلتے ہیں اور جب جائیں گے واپس تو بھی ساتھ میں جائیں گے آج قریب پچیس سے پچیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک کی سمباب یہ ایک جو آبوشن ہے اس کی چھوٹی سی پن ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے وہ شروع سے ہی کافی سالوں سے ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو الگ رکھ دیتے ہیں کیونکہ بھگوان جی کو ٹوٹا ہوا آبوشن نہیں پینائے جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس بخصے میں کیا دے ہیں ٹوٹا ہوا آبوشن